ہار اکشن دو گریبوں کو فصل بچاؤ نسل بچاؤ نسل بچاؤ نسل بچاؤ نسل بچاؤ ہار اکشن دو گریبوں کو نمشکار میں ہوں نئی دلی کے زنطرمنطر پر نئی دلی کے زنطرمنطر پر تمام سونگ جو ہیں یہاں پر موجود ہیں جو کی سامن آئیوں کی مانگ کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں آرکشن کی مانگ کر رہے ہیں دس پرسنٹ جو ہے آرکشن دے دیا گیا ہے پھر بھی یہ لوگ کیوں آرکشن کی مانگ کر رہے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں سرطال آپ کا نام جانتے ہیں میں مدرن تھا کو دے بھومی سورن سنگھٹھن پردیش آدیکش ہمارچل پردیش اور ہم آرکشن کی مانگ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ آرکشن آرکشن گریبوں کے لیے ہم آرکشن کی مانگ کر رہے ہیں نہ کہ آرکشن امیروں کے لیے ہونا چاہیے ہم اس کے دیتو دیا سرکار نے ہاں جتنا دیا جتنا سورنوں کو اندر سرکار نے آرکشن دیا اس سے سارے سورنوں کے بچے آئی ایس لگ چکے ہیں اور ابھی آئی ایس بڑھنے کی تیاری میں لگے ہیں آپ کبھی اس کا ملینکن کریے گا کہ جو دس پرتیشت دیا ہے اس میں محمدن بھی ہے اس میں سکھ بھی ہے اس میں عیسائی بھی ہے اس میں بہت بھی ہے ہر جاتی دھرم کے اس سماننے ورگ انہیں ہے جو دس پرتیشت دیا اگر دس پرتیشت سرکار دوارہ دیا گیا آرکشن اتنا اچھا ہے تو ہر جاتی کے لیے ایس کیوں لاغو نہیں کیا جاتا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایس کے اندر سرکار نے دیا تو سب کو ایک برابر آرکشن دو نا کیا دکھر ہے اور اسی کی آواز ہم اٹھا رہے ہیں کہ آرکشن دو آرکشن کسی کی بھی کیسی ہو سکتی ہے وہ چاہے سورن ہو چاہے کسی بھی جاتی سے ہو ہم لوگ دے بھومی سورن سنگرٹن ہمارچل پر دیش سے آئے ہیں اور سترہ تارک دوہزار تیس سے آپ کبھی یہ نہیں مانگ کرتے کہ آرکشن دے دیا جائے تو جو سمپتی ہے جو سورنوں کے پاس زیادہ تر دیکھ کی جائے تو سمپتی تو سمپتی تو سمپتی تو ایکوال ہو جائے سمپتی تو سورنوں کے پاس شروع سے لے کے ہمیں لوگوں کے اوپر سیلنگ ایکٹ لگایا گیا ہمیں لوگوں کے اوپر مزارہ ایکٹ لگایا گیا پر پھر بھی لوگوں نے کسی نے منہ نہیں کیا سورن ہمیشہ دیش کے بیبھاجن نہیں دیش کو اکھنڈ بنانے کے لیے کارے کرتا ہے آج بھی ہم اسی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ راز نیتے کے لوگوں دوارہ جس طرح سے آرکشن پہ بندر بانٹ کی جا رہی ہے وہ دربھاگیا پورن ہے جس پرکار سے دیش کی بہنس تو ہم پانچو 5 پلین ٹریلین میں جا رہے ہیں ہم لوگ ارتبہ بہنس تا کو پرنٹو ہم گریبوں کا شوشن کرتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں ہم کسانوں کا شوشن کرتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کسارے لوگ खुش ہے یہ ہمارے پاس वہाजी یہ سیوہ निवρη्त पौजी ہے یہ بچارے اپنی دوا को लेके अपनी बीमारी को लेके Яँ सुननے वẠ gown ہے کوئی سننے والا نہیں ہے سمانتا کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ سمانتا کس برکار کی سمانتا کی انتر جات کے بیوہا پہ ایک ورگ کو دھائی لاکھر پیار راجے سرکاہ دیتی ہے اکاون ہزار پیار راجے سرکاہ دیتی ہے ہنی مون تک کا پیکج اس کو بنا کے دیتے ہیں اور جب سورن کسی دلت لڑکی کے ساتھ پیار کر کے اس کے ساتھ شادی کرتا ہے اسے مکوس کو ایکٹ اور اس کے اسے اوپر ایٹرو سیٹی کا ایکٹل کا جاتا ہے کس پرکار کی ہم لوگ سمانتا کرے کس پرکار کی ہم بیوستہ میں جا رہے ہیں یہ تو جبردستی ہوتا ہوگا تب ہوتا ہے ہاں وہ جبردستی کرے سورن دلت کے ساتھ جبردستی کر رہا ہے دلت ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کر رہا ہے وہ پیار ہو گیا وہ تو اچھا سے جب آرہی ہے نا ہاں ان کی لڑکیاں سوچھا سے نہیں آتی بڑھنا سب کو سورن ہے بڑھنا سب کو راجبوت برامن ہے پر انتو اپنے ادھکار نہیں چھوڑنا ہے سر دیکھئے نا آج بھی ان لوگ کا کتنا سوچن ہوتا ہے کتنا سوچن سر جاتی سوچک سب کو سے استعمال کیا جاتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی ورک کو کسی بھی ورک کو کسی بھی ورک کو برامن کو برامن کہہ دے تو بڑا خوش ہوتے ہیں لیکن ایک ڈلیت کو اگر اس کی جاتی سے بول دیا جائے تو کتنا اپمان مانا جاتا ہے دلیت کس نے بنایا دلیت کس نے بنایا دلیت جب سبیدھان لکھا گیا اور ہر پنچائت میں سرکار دوارہ اس کو تھپا لگایا گیا کہ آپ دلیت ہے کیوں جب پہلے کی ووستہ کیا اس کے پہلے بھارت نہیں تھا کیا اس کے پہلے جاتی پرمان پتر بنایا جا رہا ہے وہ بہتر سال سے اکول نہیں ہوئے بھرامن لڑکی سے شادی کی ایسا ہے مہم ایسا ہے کہ چھے مینے کے لیے ہمار کو دلیت ہونا چالیس پرسنٹ نمبر لے کے ہم نوکری لگ جائیں گے جرنل مطلعہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈلیت جو ہے وہ بودھی سے کمجور ہے بودھی سے بہتر ہیں ہم بہتر ہیں جو سب سے زیادہ نمبر ہے محنت تو وہ بھی کرتے ہیں سر محنت دعا بھی کریں چاہے ہو کوئی کسی بھی بار کاؤ محنت کریں جس کے سب سے زیادہ نمبر آئے گی تو جنرل کا ٹاگری کا ہو چاہے اسی اسٹی کا ہو اس کو ہے آپ اپنا جاتی پرمان پتر اور جو بھی فیس لٹی آپ تھوڑی ہے آپ آئیے ہمارا ساتھ آپ کا اگر اتنی ملائی دکھ رہی ہے ہمارا ساتھ آئیے نا ہمارا ساتھ کھڑے اپنے شبد لیا کہ ہماری سمپتی کیا ہم نے چھین کے لئے تھی کسی کی سمپتی ہم کسی کی چوری کر کے لائے تھے سمپتی ہمارا پریشن تھا آج بھی تو ہم 75 سال سے ہمیں آریکشن کا دوارہ پیسا جا رہا ہے کیا آج ہم بھی مانگ رہے ہیں کیا ہمارا سوابی مان کبھی نہیں مرتا سنیے سار پونجی پونجی پتی لوگ کتنا سوچن کرتے تھے کہاں ہوا تھا کہاں ہوا تھا وہ منگڈھانت کہانیاں سن لیجئے سن لیجئے وہ منگڈھانت کہانیاں سن لیجئے بیاز دیتے دیتے اس کے پوروچی ختم ہو جاتے ہم نے بھی بیاز بے بیسے لیے ہم نے بھی بیاز بے بیسے لیے ہم بھی رین لیتے ہیں پر سرکار دوارہ اس طرح کا آبنٹن نہیں کی انسوچ جاتیور کا کسان جو کبھی کھیت میں گیا ہی نہیں اس کا تو رین مواف کیا جا رہا ہے جس نے کھیت کے لیے رین لیا ہے اور کھیت میں وہ کام نہیں کر رہا اور ایک جرنل کیٹیری کا کسان ہے جو دن رات مر رہا ہے سوسائیڈ کر دیا اس کی آپ جوین کرنے چلے جاتے ہیں تو کونسی بیوستہ کی بات کر رہے ہیں آج بھی سوسائل دلیتوں کی مہلاؤں کے ساتھ ہوتا ہے نہیں ہماری مہلائے مہلائے نہیں ہماری مہلائے پورس بن گئی ہماری مہلائے کو تو آپ نے دیکھا نہیں جب ہماری مہلائوں کے بلدکار ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں آواز تک میڈیا تک آواز نہیں اڑھاتا فرانتو اگر کسی کو چھوان بھی تو وہ دلیت ایکٹ میں بن گیا وہ اپاسکو ایکٹ میں چلا گیا کیوں سمانتہ اس پر کار کی ہے دیش کو یہ راجنیتک لوگ یہ دھرتی میں گاڑنے کے پریاس میں لگے ہیں ہم آپ لوگوں کو سچیت ہونا ہے اگر ہم انہی لوگوں کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے انہی لوگوں کے جھنڈے اڑھاتے ہوئے چلے تو ایک دن ہمارے دیش کا بیبھازن ہمارے دیش کی ارث وغاستہ اتنی گرک میں چلی جائے گی کہ یہاں پہ پاکستان سے بھی بطر حال ہونے والے ہیں اچھے یہ سوڑ آیوگ کی گٹھن کی مانگ کیوں کر رہے ہیں دیکھو سوڑنا آیوگ سب کے آیوگ ہے یہاں تک بھی پشو آیوگ ہے کیا ہم پشو سے بھی بطر ہے کیا ہمارا آیوگ نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے آیوگ ریزرویشن نہیں ہے آیوگ نیتیاں بناتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے کونسا کونسا یوزنا چاہیے جس سے ان کا اُتھان ہو سکا ہے کیا سورونا میں گریب نہیں ہے جتنے بھی آدھیکاری رینگ کی دیکھے جائیں تو زیادہ سوڑ ہی پائے گئے ہیں جتنے بھی آپ جوجز وغیرہ دیکھیں تو زیادہ پیل جو ہے وہ میلت کر رہے ہیں اگر آپ سرکاری آرکشن اگر آپ سرکاری آرکشن اگر اتنا ناپنسک ہے جو یہ بار بار گن رہے ہیں اس کے بعد بھی یہ آرکشن کو آگے لے کے جا رہے ہیں مجھے ایک چیز ہی بتائیں ڈاکٹر سارے آرکشت میں جو رکھے ہیں یہ جتنے بھی راجنیتی کے لوگ ہیں یہ ٹریٹمنٹ وہاں پہ کیوں نہیں کرواتے ان کے پیٹ میں بھی درد ہوتی ہے تو وہ بھی بیدیش میں جاتے کیونکہ ان کے باپ کا کچھ نہیں جاتا ہماری ٹیکس کے پیسوں سے یہ لوگ گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے اور جتنا بھی آبنٹن کیا جا رہا ہے کوئی بھی نیتا اپنے گھر کی اجبین بیچ کے نہیں آیا ہے ہمارے ٹیکس کے ہمارے جو شوشن کیا جا رہا ہے اس کے پیسوں سے یہ لوگ فل رہے ہیں آپ لوگ کا شوشن ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا اچھا آپ کو کسی ویکتی کا شوشن لگتا ہے اگر سورن اپنی آواز اٹھائے تو وہ ہم کیا دوسرے گرہ سے کے لوگ ہیں ہم ایلین دکھتے ہیں آپ لوگ انہیں تو راج کیا ہے سر ایک مل بات بات شروع ہو جائیے اوپر سے نیچے جگہی دیا میں بات شروع ہو جائیے ہمارا سیبینٹی پرسنٹ سر چھوہ چھوٹ جیلا ہے میں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں کس نے جیلا ہے آؤ ایک تھالی میں کھانا کھاتے ہیں اب کھانے لگتے ہیں کیونکہ آپ نوکریاں ملنے لگتے ہیں تو آپ لوگ اکھٹے بیٹھانے لگتے ہیں بات شروع ہو جائیے مگلوں نے پہلے بھارتگیوں پر راج کیا اس کے بعد انگریجوں نے راج کیا تو پرتاڑیت ہم نے کیسے کیا جب دیش گولام رہا تو اس کے انگرات برامر جو ہے وہ بدھی دیتا ہے بدھی نہیں دیتا ہے جب دیش گولام ہی رہا ہے اتنے سالوں تک تو پھر ایک سپیسیفک کاسٹ کیسے کی اوپر پر تار نہ کر سکتی ہے دوسری بات جو ہم یوگیتا کی بات کرتے ہیں ہم کسی کا ورود نہیں کر رہے ہم یہ بھی نہیں بول رہے کسی ایک سپیسیفک کاسٹ کو دو یا کسی ایک سپیسیفک کاسٹ کو دو کسی ایک سپیسیفک کاسٹ کو دو ہم بہت سیمبل ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یوگیتہ جو ہے اس کو آگے لائے جائے ہم خود اس چیز کو ایکسپ کرتے ہیں کہ یوگی ویکتی جو ہے یا پڑھا لیکھا ویکتی جو ہے یا ٹیلنٹ جو ہے وہ ہر کاسٹ کے اندر ہے ٹیلنٹ کسی کاسٹ کا محتاج نہیں ہے تو اس ٹیلنٹ کو آگے لائے جائے لیکن سر ان کو سوویدھا ہے کہاں سے ملیں گی یہ آرکشن کی وجہ سے تو ان کو تھوڑی بہت سوویدھا مل رہی ہے اب اس پر بات کرتے ہیں پچھتر سال دیس کو آجاد ہوئے ہو چکے ہیں آج بھی کیوں وہ لوگ وہ تب کا آبی بھی پرتاڑی تھی اس کے پیچھے وجہ تو آپ کو لگتے ہیں یہ راجنیتہ کروا رہے ہیں ان کا حق وہ کھا جا رہے ہیں وہ آج بھی پرتاڑی تھی آج کیوں ایسی ویوستہ بن چکی ہے دیش کے اندر کہ آج آپ نے دلی کے اندر ہی دیکھا حریانہ کے اندر ہی اندر ہی اندولن ہوئے ہیں ایک کاسٹ جو ہے جو اپر کاسٹ ہے وہ کسٹ کے لیے بول رہی ہے جنرل والے بول رہے ہیں ہمیں اوگی سی میں ڈال دو اوگی سی ہو جاتا ہے میں سی میں چلا جاؤں سی چاہتا ہے میں سی میں چلا جاؤں یہ ویوستہ ہے جن راجنیتہوں نے بنائی جو بورڈ بینگ کے لیے اس طریقے کاسٹیزم میں اتنا بانڈ دیا گیا ہے کہ ہر جب بھی بات راجنیتی کی آتی ہے جب بھی الیکشن آتے ہیں تبھی ہر جگہ پہ کاسٹ کارڈ کھیلا جاتا ہے آج کوئی بھی یوگیتا کی بات نہیں کر رہا دیش جو ایک ترقی کی طرف جانا جانا چیئے تھے جس کو وہ آج دیرے دیرے جاتی پردان دیش بنتا جا رہا ہے نا کی بھارت کی ترقی ہو آج جو بات کر رہے ہیں کہ ویدیشوں کے اندر بھارت کا ڈنکا ہے وہ ڈنکا اس یوگیتا کا ہے جو دیش کے اندر جس کو جگہ نہیں ملی وہ باہر چلی باہر جائے کے وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا رہی ہے تو کریم جو وہ وہاں جا چکی ہے ہم صرف اتنا چاہتے ہیں ابھی اپنے بات کی آئیوگ کیوں چیئے آئیوگ سب سے پہلے تو سمجھنا پڑے گا آئیوگ کرتا کیا ہے آئیوگ کسی بھی جس کمیٹی کے لیے بھی بنے گا اس کے اندر کی کمیوں کو ڈھونڈتا ہے اور اس چیز کو لے کے سرکار کے سامنے رکھتا ہے ایک پلیٹ فورم پروائیڈ گیا جاتا ہے لوگ اس کمیٹی کو جو اپنی بات سرکار تک اس لیے ہم آئیوگ کی مانگ کرتا ہے سر میرا بھی کوشن آپ لوگ سے کیا آپ لوگ بیٹی بہن کے چھوٹی میں کرنا چاہیں گے چھوٹی جاتیوں میں کیا کرنے دیتے ہیں فلانے نے فلانے کی بیٹی کو مار دیا بیٹے کو مار دیا میں اس چیز کے اوپر بھی آپ کو جواب دینا چاہوں گا میں پہلے ایک بات بول لوں انشوچی جاتی برگ میں کتنے برگ ہے کیا بال میں کیا سمجھ آئے میرا کوڑی بھائی بال میں کی سمجھ آئے سے شادی کرتا ہے کیا میرا کوڑی بھائی جو ہمارا چمہر بھائی ہے جو روی داشی ہمارا سماج ہے کیا ان سے شادی کرتے ہیں کھانا بھی نہیں کھاتے ٹھیک اسی طرح جیسی آج کی ویبستہ ہے جو پی این آفیس میں ہے جو کلاس ون آفیسر اس دپارڈمنٹ میں بیٹھا ہے کبھی کلاس ون آفیسر پی این کے بچے سے شادی نہیں کرتا کرتا ہے آپ بات کر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں تو آپ لوگ نہیں چاہتے کہ جو ویبستہ ہے اسے ختم کی جائے ہم اس ویبستہ کی جائے اگر شادی کرنے سے ویبستہ بان گائیں گے ہو جائے گا اریکشن نہیں لیں گے شادی کرنے کے بعد شادی کرنے کے بعد نہیں لیں گے اس کے اوپر بھی میں آپ کو جواب دے رہا آپ بھی جانتے ہیں آج یہ سمجھے میں شادیاں جو بھی ہوتی ہیں اگر کسی کے بھی گھر میں ایسا نہیں ہے اگر وہ اپنی مرجی سے کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو فوس نہیں کیا جائے گا لیکن کسی کے اوپر تھوپا جائے گا اگر آپ دو الگ لگ چیز ہیں ایک آپ ہماری بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو ہمارے بریواروں بھی آؤ وہ الگ چیز ہیں آپ تھوپ رہے ہیں ایک ہے جو سویچھا سے کرنا چاہتا ہے سویچھا کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں وہ تو اب ہو رہی ہیں کیونکہ اب وہ پڑھ لکھ کر کے افسر بن جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے سرکائی نوکریوں کے لیے شادیاں ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی ہے صرف نوکریوں کے لیے شادیاں نہیں کی جاتی ہے کوئی بھی لڑکی اگر کسی لڑکی سے بیاہ کرتی ہے تو صرف اس کی نوکری نہیں دیکھتی ہے وہ ساری چیزوں کو اوبزورب کرتی ہے کوئی لڑکا کسی سے شادی کرتی لڑکا لڑکی سے شادی کرتا ہے صرف جوپ کو لے کے شادی نہیں کرتا ہے کوئی ویبستہ کو دیکھتا ہے اور اگر کوئی اچھا سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو ہم بھی کسی کا ورود نہیں کرتے ہیں ہم نے ابھی بھی بولا ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جو یوگیے لوگ ہیں ان کو جو جو ٹیلنٹ ہے اس کی قدر کی جائے رسپیکٹ کی جائے اس کنٹری کے اندر کہ ان کو آگے لائے آ جائے دوسرا سوڑا ایک کو لے کے بھی لیکن جب کبھی دلیت کی بیٹی کسی سمجھ سے شادی کر لیتی ہے تو اس کو سرکشا کی مانگ کرنی پڑتی ہے اپنے لیے کیوں کرنی پڑتی ہے کیوں کرنی پڑتی ہے اگر اچھا سے شادی کی گئی ہوگی تو نہیں کرنی پڑے گی اگر کسی کے اوپر تو اس چیز کو لے کے اپوس کیا جائے اور سرکار اس پر شاباشی کیوں دیتی ہے کہ دھائی لاکھر پہ راج کندر سرکار دیتی ہے وہ تو جاتی جاتی جو انتر ہن کو ختم کر رہی ہن لوگوں کے لیے ہنیمون پیکس کی شاباش بیٹا اور دوسرے بیچے کے لیے آپ اس کو ایکٹ لگا رہے ہو تو سر وہ پہلے سے پرتاریت ہیں وہ لوگ ہاں ہمارے لوگ پرتاریت نہیں ہوتے یہ یہ اپنا چشمہ کہاں سے لاتے ہو یہ اتنا پیارا چشمہ کہاں سے لاتے ہو کہ آپ کو وہ سارے دیکھ جاتے ہیں سارے دیکھ جاتے کہ یہ پرتاریت ہے اور جو ساری پرتارنا کو حقیقت میں آج بھی جو ایسی کاش کوئی افسر بن جاتا اس کو بھی اپنے ویباغ میں کہنے کہیں پرتارنا سارے سارے بھی سارے سارے ہمارا جو موٹی آرکشن جو آرکشن 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 ہوگا آرکشن آرکشن جو بھی ویوستہ وہ صرف اس ری اس لئے ویوستہ بنائے تو جو بھی اگر وہ ویوستہ ڈبلیئے پہ لئے تھی تو ایک ویوستہ ڈبلیئی جو ایک گورنمنٹ یا افیشل ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے تو اس کا اریکشن کیوں ختم نہیں کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ اگر صرف سکشم جو ہیں جو بیٹا بھی جج بن چکا ہے ایک ایک اگزامپل دے رہا ہوں کیسے پہنچے جو جو ان کے لیے پیرامیٹرز رکھے گئے تھے انہوں نے اس کو فلفل کیا تھا اس لیے وہاں پہ پہنچے پچھتر سال سے دیش سمیدان کے حساب سے ہی چل رہا ہے نا اس کے بعد بھی اگر صور نہیں وہاں پہ پہنچے تو کیوں کیونکہ انہوں نے وہ سارے پیرامیٹرز فلفل کیا تھے جو ریکوائیڈ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو میں نے پہلے میں نے پہلے میں نے پہلے ہی آپ کو نہیں میں نے پہلے ہی آپ کو بہت پہلے ہی یہ کہہ دیا جب میں نے بات شروع کی کی میں نے تب ہی آپ کو یہ چیز بول دی بول دی تھی کی یوگیتہ کسی جاتی کی مہتاز نہیں ہے آپ ایک تیر سے دو دو جگہ نشانے مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ صرف ایک کاس پہنچی ہے وہاں پہ میں میں اس کو لے کہ آپ کو آنسر دے رہا ہوں دو ایک تیر سے دو نشانے نہیں ہونے ہم فیکٹ پہ بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں فلپیل کر لیتے ہیں تو فلپیل اگر اس نے فلپیل کیا ہے تو وہاں تک پہنچے گا آپ کیا چاہ رہے ہو کہ فلپیل کرنے کے بعد اس کو جو بھنا ملے گا نہیں ہم تو نہیں چاہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ بھول رہے ہیں کہ وہ پہنچ گے وہاں پہ سارے پہنچ گے وہ تب ہی پہنچیں ہم تو بول رہے ہیں کہ کسٹ جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی کسٹرہ محتاج نہیں ہے آپ بتائیے کہ کتنے جو بہوچن ہیں یا ایسی ایسٹی او بیسی والے ہیں کتنے ادھیکاری بن گئے ہیں اور کتنے آپ کرمنیل کے جو بات کر رہے ہیں آپ حتم کرنے کے لئے ہیں بتائیے ان کی سنکھیا کتنی ہے آپ پڑھئے اس کو اپنے کیمرے پر اس کو دکھائیے آپ کور کریے اس کو اور پڑھئے اس میں دیکھئے وہ کتنے پرسینٹ کے ساتھ یوگیتہ کے ادھار پر دیکھئے جس کے سنکھیا باری اتنی اس کی حصے داری ہوتی ہے یہ کس میں بولا یہ پتکار بول رہا ہے یا سویدھان بول رہا ہے ہم دیجاری انڈیا کی بات کر رہے ہیں سویدھان میں ایسی شبد نہیں لکھے گی آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں اگر سویدھان میں ایسی بات لکھی ہمیں نہیں چاہیے ایسا سویدھان اگر سنکھیا کی بات ہے تو پھر دیش کے اندر یہ کیوں بولا جاتا ہے ہم دو ہمارے دو اگر سنکھیا ہی پوری کرنی ہے تو ہم دو ہمارے دو کار جو رول ہے وہ اس کنٹری کے اندر کیوں لائے آگے ہیں سنکھیا کے بہی بات کرتے ہیں سنکھیا مردہ نہیں ہے مردہ ہے دیش کی ترقی اور اس دیش کی ترقی کے لیے جو بھی بتا چلو رہی ہے دیش کی ترقی دیش کی ترقی بول رہے ہیں ہم نے ایک آسکی ترقی نہیں بولا سوارا نے شرف ٹیکس دیتا رہے ہیں اپنے عذہیگاروں کی بات بھی نہ کریں اپنے بچوں کا گلا گھوڑ دیں کیا ہم بچے پیدا کرنا بند کرتے آپ یہ کہنا چاہتے ہو کنی چا رہے ہو ہم آپ سے صرف ایک قوشن پوچھ رہے ہیں کہ آپ ضرب انڈیا چاہ رہے ہو کی ضرب انڈیا چاہ رہے ہو ہمارا ستر بندے ہمارے سنڈرٹن کے بندے چلے ہوئے ہیں ہمارے ستر بندے ہمارے چلے ہوئے ہیں آرتی ادار پر اوپشن کے لئے جب بائی چانس یہ لاغو ہوتا ہے تو یہ ہمارے ستر بندے جو ہیں یہ اس قرائے جب بائی